بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں کل اور آج مجھے ایک سٹروک کانفرنس یعنی فالج کی ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہماری ملاقات دماغی امراض کے ماہرین سے اور فیزیشنز اور ڈائپٹالجز تو ایک کمبائن کانفرنس تھی جس میں سٹروک یعنی فالج کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ کنسنسز اور کچھ آپس میں ڈسکاشن ہوئے تو کچھ نئی باتیں اور بہت اہم باتیں فالج کے علاج کے حوالے سے وہ ان لیندھ ڈسکس ہوئیں گو کہ یہ طریقہ علاج کافی عرصے سے موجود ہے لیکن ابھی تک پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہو پایا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بڑی اہم اور بہت معلوماتی اور بہت ہی علاج کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سے شیئر کروں اور امید کرتا ہوں کہ اس معلومات کو آپ مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ فالج کے مریضوں کے علاج میں یہ نیا باب کھل سکے دیکھیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فالج کن وجہوں سے اکتا ہے فالج کی دیکھیں دو مین وجہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دماغ میں شریان کا پھڑ جانا جسے ہم برین ہیمرج کہتے ہیں اور دوسری وجہ فالج کی کہ وہ خون کی نالی جو دماغ کو خون سپلائے کر رہی ہو اس میں اچانک خون کے لو تھڑے کا آ جانا یا کلوٹ کا جمع ہونا جس سے وہ نالی بند ہو جاتی ہے اور پھر جس دماغ کے حصے کو وہ سپلائے کر رہی ہوتی ہے دماغ کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑتا ہے تو جسم کا وہ کنٹرول جو اس حصے کے پاس ہوتا ہے وہ اچانک جانا شروع ہو جاتا ہے اچھا اب یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جس طرح ہارٹ اٹیک کے دوران ہمیں خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگا کے اس نالی کو کھول کے ہارٹ اٹیک کے اثرات کو ضائع کر دیتے ہیں اور مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح فالج میں بھی اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ مریض کی علامتوں کو جلدی جج کر لیں یہ اندازہ کر لیں کہ اس مریض کو فالج ہو رہا ہے تو اس کو تین گھنٹے کے اندر اندر یا اب ایون ساڑھے چار گھنٹے کے اندر اندر ایک کسی ایسے سینٹر میں پہنچا دیا جائے جہاں یہ معلومات ہو جائیں کہ یہ جو فالج ہے یہ اس نوعیت کا ہے کہ نالی میں تنگی آئی ہے ہیمرج نہیں ہوا ہے اور کوئی اور پرابلم نہیں ہے اس مریض کو تو اس کو وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگا دیا جائے تو آپ سوچیں کہ وہ اپنی زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکتا ہے اب اس انجیکشن میں کوسٹ ہے ستر اسی ہزار کا وہ انجیکشن ہے لیکن اگر اس کوسٹ کو اس چیز سے کمپیر کیا جائے کہ وہ اگر نہیں لگتا ہے اور آدمی کو ایک چالیس پچاس سال کے آدمی کو اپنی ساری زندگی بستر پہ گزارنی پڑے یا دوسروں کی محتاجی میں گزارنی پڑے تو وہ کوسٹ اس سے کہیں کم ہے اب پرابلم یہ آتا ہے کہ اس بات کا اندازہ کرنا کہ یہ فالج کی علامتیں جلد از جلد پکھو سکیں اور پھر اس مریض کو جلد جلد اس جگہ پہنچایا جا سکیں جہاں یہ فسیلٹی موجود ہو اب کراچی جیسے شہر میں جہاں کسی بھی مریض کے لیے کسی بڑے اسپتال آدھے پون گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے پہنچنا فالج کا یہ علاج ابھی تک رواج نہیں پا سکا وجہ یہی ہے کہ فالج کا مریض اپنی علامتیں صحیح جج نہیں کر پاتا جج کرنے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ وہ ماہرین فالج یا دماغی امراض کے یا ایک جنرل ہسپتال میں جائے وہ عموماً سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دل کا مسئلہ ہے وہ دل کے ہسپتال چلا جاتا ہے ایمجنسی ڈاکٹر بھی کوئی بھی کرٹیکل ایمجنسی کو دیکھتے ہیں تو فوراں دل کے ہسپتال بیج دیتے ہیں اب اس لحاظ سے عام آدمی سے لے کے پرلمری ڈاکٹر نرسز پیرا میڈیسن سب کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کونسی علامتیں ہیں جو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ اس مریض کو فالج ہو رہا ہے اور وہ بڑا آسان ہے کہ آپ کو بولنے میں دشواری ہونے لگ جائے کسی ایک نظر میں پرابلم آ جائے جسم کا ایک حصہ چہرے کا ڈھلکنا شروع ہو جائے جسم کے ایک حصے میں کمزوری ہو جائے بے ہوشی ہو جائے یعنی یہ تمام چیزیں کسی طور پر دل کی نہیں ہیں جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سینے میں درد دل کا معاملہ ہے بلکل اسی طرح جسم کے کسی ایک حصے میں پرابلم آنا ایک ہاتھ سن ہو جانا اٹھنا رہا ہو ہاتھ ایک جسم کا آدھا حصہ پرابلم کر رہا ہے بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے آنکھوں میں نظر میں مسائل آ رہے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں جو بڑی آسانی سے ایک پرلمریڈی ڈاکٹر جج کر سکتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ فالج والی طرف جا رہا ہے تو اب اور اس طرف پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے دماغی امراض کے ماہرین کو وہ سینٹر قائم کرنے چاہیے جہاں فوری سی ٹی سکین ہو سکے یہ پتہ چل جائے کہ اس پیشنٹ کو یا اس مریض کو ہیمرج والا معاملہ نہیں ہے جلدی سے کوئی ماہر امراض دماغی ماہر اسیس کرے ہاں یہ اس کٹیگری میں آ رہا ہے اور پھر اس کو وہ انجیکشن لگ جائے تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم ہے کہ وہ انجیکشن مریض کو زندگی بھر کی معذوری سے بچا لے گا اس حوالے سے میں کچھ اور بھی باتیں کروں گا اور ایک دو باتیں اور کر لوں کہ دیکھیں فالج ہونے والے مریض میں اکثر لوگ پرلمری ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آسپرین یا خون پتلا کرنے کی دواء دے دیتے ہیں جو نہیں دینی چاہیے بلڈ پریشر رور کرنے کی کوشش کرتے ہیں فالج ہونے والے مریض کا بلڈ پریشر لور نہیں کرنا ہے چاہے آپ کسی لیول پہ ہیں ڈاکٹر ہیں یا گھر پہ ہیں اس مریض کو فوراً ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں وہ فسیلٹی موجود ہے جہاں وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن لگ کے اس کی فالج یا زندگی بھر کی معذوری سے اس کو بچایا جا سکے تو برائے مہربانی ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے عام عوام سے لے کے ڈاکٹرز اور دماغی ماہرین کو کہ فالج کو جلد از جلد اسیس کر کے اندازہ کیا جائے ایمبولنس ڈرائیورز اور ان تمام کیئر پروائیڈرز کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ فالج کے مریض کو ہمیں کہاں لے کے جانا چاہیے اور پھر زیادہ سے زیادہ ایسے سینٹرز بنائے جائیں جہاں فالج کی اس قسم کی علاج کا طریقہ موجود ہو تاکہ اس کا مریض کو فائدہ پہنچ سکے اس سے ہٹ کے ایون اب فالج کی وہ انجیو پلاسٹی کے طریقے کار کے طور پہ اس کلوٹ کو نکال لینا بھی اس میں شامل ہے تو امید ہے انشاءاللہ یہ چیز بھی اویلبل ہوگی اور وہ تمام فالج کے مریض جو زندگی بھر کی محضوری جن کو ہو جاتی ہے ہم ان کو بچا سکیں گے امید ہے کہ اس نالج کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھر ایک کلابوریٹیو ایفرٹس کریں تاکہ ہم فالج کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سا سکیں بہت بہت شکریہ سنو